وہ پیشے سے لیبری کرتے ہیں بکری پالن کرتے ہیں اور کئی سالوں سے دیکھ رہے تھے کہ ایک سکول میں میدان نہیں ہے بچے کھیل نہیں پاتے اور اپنی جتنی جمع پوجی تھی تقریباً ڈھائی لاکھ کے آس پاس ایک پل میں سکول کو دان دے دی میں ایک ایسے اترہ کھنڈ کی سکشیت سے آپ کو ملانے جا رہا ہوں جو بہت گریب ہیں لیکن ان کا دل کئی گناہ زیادہ میر ہے عشوری لال شاہ جی آپ کا میں کیسے دھنیواد کروں کن شبدوں میں دھنیواد کروں بہت بہت ابنندن آپ کا دی بھومی ڈائی لاکھ میں آپ کے مند میں کب آیا کہ آپ کو اس سکول کو وہ سارے پیسے جو آپ کی پونجی تھی دان دے دینی چاہیے دس سال سے میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ بچے جیسے نگل لیتے ہیں وہ ہمارے سکول آگے بڑھتے جا رہا تھا تو میں نے کہایا ان کا فیل ڈیلٹو کچھ ہے نہیں یہاں پر تو میں نے کہا کچھ جو پیسہ ہے اس کو اس میں دان میں لگا دیتا ہوں پر آپ کے پاس تو اپنے لیے کوئی پونجی بچی نہیں آپ نے تو جو پونجی پیسہ آپ کے پاس تھا میرے کو اوپر والا دینے والا ہے کوئی بار نہیں میرے پونجی کی چھوڑو جب تا زندہ ہوں کماتے رہوں گا آتے رہیں گے جاتے رہیں گے پینسے پر یہ ایک امرت چیز بن گیا سر اس میدان کو دیکھ کے اب آپ کو بہت پرسندتہ ہو رہی ہے بہت خوشی ہو رہی ہے میرا دل ڈبل ہو گیا ہے تو آپ بکرییاں چرانے کا کام کرتے ہیں آپ کے پاس بکری پالن کا آپ کام کرتے ہیں جی سر میں بکری کا کام بھی کرتا ہوں لیبری بھی کرتا ہوں اور گھر کا چسانے کی بھی کرتا ہوں تھوڑی بہت بندروں کے لیے تو آپ کی دھرم پتنی نے آپ کو منع نہیں کیا کہ ہمارے لیے جو پیسہ آپ نے اکھٹا کیا وہ سکول کو دے رہے ہیں نہیں اس نے ہوا تو اور بہت خوش ہو گئی تو ابھی آپ چاہتے ہیں کہ اور آنے والے سمیں میں آپ اسکول کی مدد کریں بلکل پکا کریں گے آپ کے بچوں کے لیے جو بھوشی کے لیے پیسہ وہ کیسے اکھٹا کریں گے پھر آپ ہو جائے گا سب کچھ ہو جاتا ہے سب زندگی میں زندگی پرانے جندہ چاہیے مجھے لگ رہا آج آپ اسی میدان میں بیٹھیں بلکل صاحب یہاں اس فیلڈ میں ہی ہوں میں ہے اور اب بچے آپ سے کیا کہتے ہیں جب بچے اس فیلڈ میں کھیلتے ہیں تب آپ کو اچھا لگتا ہوگا بہت بہت دل کو سکون ملتا ہوگا وہ چھوٹا آرتی کا یہ کرامات ہے پاپا وہ فیلڈے کہہ رہے تھے پناہ کیوں نہیں رہو کہہ رہے تھے میں نے کہا ٹھیک پھر میں بناتا ہوں ہاں چھوٹی لڑکی جارہ سال کی ہے جو کتنے سال لگے آپ کو یہ پونجی جھٹانے میں یہ پیسہ جھٹانے میں ڈھائی لاکھ روپے جو آپ نے جھٹائے جی سال لگ گیا ہے دو ڈھائی تین سال لگ گیا ہے اور تین سال کی جو آپ نے کمائی کری وہ آپ نے ایک پل میں سکول کے میدان کے لیے دان دے دی بلکل سر تو پردھانا چارے جی تو ابھی پردھانا چارے مہدے نے کیا کہا آپ کو وہ اور خوشی ہو گئے بولا انہیں پورا بیشوں میں آپ نے دل کھول کے دکھا دیا تو کرولی گاؤں کے لوگ تو آپ کو خوب خوب دھنیواد کر رہے ہوں گے بلکل سر بلکل دھنیواد کیوں نہیں کریں گے سر جب انہیں اچھا آگن بن گیا چار دیوالی اس کے ہو گئی ہے اور ان کا بوجھن کرنے کے لیے گرون الگ بننا ہے جھوٹے کراٹا کرنے کے لیے الگ بننا ہے کبیٹی کے لیے الگ بننا ہے تو کیوں نہیں ہوں گے وہ خوش اور آج جب یہ سب بنتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے مند میں کیا بھاو آ رہا ہے خود انجنری بنا ہوئی ہیں اور اب آپ کے پاس کتنی بکرییاں بچی ہیں میرے پاس چودہ پندر بکری ہیں ابھی چودہ پندر ابھی بچی ہیں بیائی ہیں ابھی اور چھوٹے بچے ہیں بیائی ہیں گائے ہیں بکھڑی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ بچوں کے لیے وہ ساری سوبدہائیں سکول میں ملنی چاہیے گراؤنڈ ہونا چاہیے پڑھائی کے لیے ان کو اچھے ٹیچرز ملنے چاہیے پینے کا پانی ٹائلٹ کی سوبدہ ساری ملنی چاہیے بلکل سار یہ ایسا ہے ہمارے یہاں پاس جو گروہ جی آگیا ہے بہت اچھا ہے وہ گروہ کا اچھا ہونے کے قارن یہ اسکول بھی شدر گیا ہے بچے تو شدرے شدرے جو بچے گروہ کو پڑھا رہا ہے جب تو وہ اسکول شدرنے چاہیے نہیں شدرنے چاہیے بلکل اور جو آپ کی نننی بٹیا ہے وہ آپ سے بہت خوش رہتی ہے کہ آپ نے ان کا میدان منا دیا نہ بہت خوش رہتی ہے وہ میرے ہی پاہ رہتی ہے بلن ابھی چائے بھی لے کے آئے تھے اچھا عشوری الان ساجی آپ نے آج دان کی مہیمہ کو اتکرش تک پہنچا دیا ہے آپ نے وہ کام کیا ہے جو بڑے بڑے دھنکوبیر نہیں کر سکتے آپ نے وہ کام کیا ہے جس کے لیے میں آپ کو سیلیوٹ کرتا ہوں اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ میری دیو بھومی اتراخنڈ کے اصلی ہیرو ہیں جنہوں نے لیبری کر کر بکری پالن کر کر دھائی لاکھ روپے جو تین سال میں جھٹائے ایک پل میں سکول کا میدان بنانے کے لیے دان میں دے دیئے وہ کوئی سادھارن آپ سادھارن تو ہو نہیں سکتے میں آپ کو بہت دھنیوات دیتا ہوں اور میں آشا کرتا ہوں پورا بھارت ورش آپ کے ازدان کو دیکھے گا جی جی سر بچے اور آگے کو اور اچھا کام کریں گے تو ان کے لیے بہت اچھا فیلٹ اور بنا ہونے کے سوچ رہوں میں اچھا آگے اور دینے کا من ہے آپ کو ہاں اس کو یہ سب بنا ہوں گا جو میرے بالک روم میں دل تھا کوئی دل کو یہاں پر میں سمکھا ہوں گا پکا ہے چلیے بہت دھنیوات بہت آبھار آپ کا بہت بدھائی بہت ابحنندن آپ جیسے لوگوں کی ضربت میرے دیو بھومی اترا کھنڈ کو ہے اور آپ نے آج جو کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں ہم سب کے لیے وہ بہت بڑی پریڑنا ہے بہت بہت دھنیوات اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی اس پہل کا شکشہ ویبھاگ کو آپ کی اس پہل کا ابحنندنی نہیں کرنا چاہیے کہ جو کام ان کا تھا وہ آپ نے کیا ہے میں بہت دھنیوات اور آبھار ویکت کرتا ہوں تو ہم نے کرنے ہوتے ہوتے ہیں انہوں نے تو کام ہے بھائی اسکل بنا دینا ہے اسکل میں پانی ہے لیٹنگ ہے گیرون ہے نہیں ہے ابھی یہیں پہ یہیسا گیرون ہے یہ آجت تین سو پھوٹ نیچے گڑھا ہے ندی ہے اس کی چار دیوالی تلق نہیں ہے اسکل کے یہ گیرون نے بنا دیا ہے چار دیوالی بھی ہو سکے گا کوئی مدد دے گا تو خود سوائم کھڑا ہو کے اس کو میں اس روپ سے بناوں گا کوئی چیز اس کے اندر نہیں آ سکے چلیے میں آپ کو بہت دھنیواد دیتا ہوں اور اشور آپ پہ آپ کی بٹیا پہ خوب کرپا بنائے رکھیں اور یہ جو دھائی لاکھ روپے آپ نے اپنی جیون پونجی دی ہے اسکل کو پرماتما کرے آپ کو کئی اور ایسے لاکھوں ملتے رہیں کیونکہ آپ جیسے شخصوں سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا یہ سنتولن بنا ہوا ہے اس کی ایک بڑی وجہ آپ جیسے جو مہنوبہو ہیں جو دان کی مہمہ کو جنہوں نے ایک نیا نام آج دے دیا میں آپ کو پونے دھنیواد دیتا ہوں تو دیو بھومی اتراخنڈ کے باگشور کے کرولی گاؤں کے اشوری لال ساجی آپ سوچئے لیوری کرتے ہیں بکری بالن کا کام کرتے ہیں اور دیکھا کہ سکول میں میدان نہیں ہے تو انہوں نے اپنی کمائی ہوئی پونجی سکول کو دے دی اور خود کھڑے ہو کے میدان بنانے کے کارے میں لگے ہوئے ہیں اس سے بڑا مہان کارے کیا ہو سکتا ہے ہم سبھی اتراخنڈیوں کو مل کر نہ صرف ان کا عبنندن کرنا چاہیے بلکہ یہ پریاس کرنا چاہیے کہ دیو بھومی اتراخنڈ کے اس مہا پرش کی یہ جو دان گاتا ہے وہ پورے بھارت برش تک پہنچے بہت بہت دھنیواد آپ کا